بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معدد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 47 ملاحظہ فرمائیں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بین خیالات کا سلسلہ پھر جوڑا دعیم اور گل روح کے کیس میں سب سے افسوسناک پہلو گل روح کے والدین کی خلاقت کا تھا کہ واقعی مولوی بحبوب کا ذہنی تبادن بھگڑ گیا تھا یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ دیوانگی کے آثار مولوی بحبوب کی شخصیت میں پہلے سے نمائیں ہو چکے تھے یا وہ اچانک بلکل پاگل ہو گیا تھا اگر وہ شروع سے خبتی یا جنونی قسم کا آدمی ہوگا تو یہ بات اسے ملنے جلنے والے ضرور چانتے ہوں گے لیکن وہ متوازن ذین کا مالک تھا تو دیوانگی کے اس دورے کا سبب کوئی فوری صدمہ ہی ہو سکتا ہے مثلا یہ کہ ڈسلوہ اور اس کے آدمی مولوی محبوب کے پاس پہنچے ہو اور اس سے پوچھا ہو کہ تمہاری بیٹی داماد برطانیہ سے غائب ہو کر کہاں گئے شاید مولوی محبوب کو بھی خبر نہ ہوگی کہ وہ روپوش ہو چکے ہیں اس نے اپنی لاعلمی کا اصار کیا ہوگا تو پتہ پوچھنے والوں نے سنگین نتائج کی دمکی دی ہوگی اور اس سے بھی مقصد پورا نہ ہوا ہوگا تو انہوں نے گل روح کی یا نعیم کی تصویریں سامنے رکھ دی ہوں گی اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے دیوانگی کا نام دے دیا گیا مولوی محبوب جو اپنی پاک بادی اور نیکی کے باعث مشہور تھا بے حیائی اور بے غیرتی کے ان نمونوں کو دے کر واقعی پاکل ہو سکتا تھا اور اس وائی کے تصور سے ڈر کر اپنی اور بیوی کی زندگی کا خاتمہ اسی طرح کر سکتا تھا کہ گھر کی آگ میں جل مرے لیکن یہ بات ناقابل فہم تھی کہ اس طرح گھر کو آگ لگانے سے پہلے اس نے بیوی کو گولی کیوں ماری اور آگ لگانے کے بعد اپنے آپ کو شوٹ کیوں کیا کیا اسے ڈر تھا کہ آگ میں جل کے راک ہونے سے پہلی ان کو بچا لیا جائے گا اور وہ زندہ رینے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا سوال جی ہے کہ مولوی کہلانے والے کسی اندائی شریف آدمی کے پاس ریوالور کہاں سے آیا اس ملک میں بغیر لائسنس کا ریوالور سیڑھ یا بدماش قسم کے لوگ رکھ سکتے ہیں اور لائسنس کے تحص صرف ضرورت مند مولوی محبوب جیسا آدمی نہ لائسنس لے سکتا تھا اور نہ بغیر لائسنس کے اصلہ رکھ سکتا تھا زیادہ امکان اسی بات کا نظر آتا تھا کہ تصویریں دیکھتی مولوی محبوب کا دماغ لٹ گیا اور اس نے دھمکی دینے والوں کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی اور نتیجے میں خود مارا گیا اس کی بیوی بھی شوہر کے قاتلوں کی گولی کا نشانہ بنی جو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کیلئے گھر کو آگ لکا کے فرار ہو گیا اس یقین کے ساتھ کے آگ سے جل جانے کے بعد لاشو پر گولی کے زخم کیسے نظر آئیں گے مگر فائرنگ کی آواز ایک پڑوسی نے سن لی تھی اس نے اپنے بیان میں بھی فائرنگ کا ذکر کیا تھا چنانچہ پولیس کے لیے پوسٹ مارٹم کرانا ضروری ہو گیا تھا شاید وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اب بھی کہیں پرانے ریکارڈ سے نکل آئے یا پولیس کی ریپورٹ اور ہمسائے کا بیان مل جائے نعیم اور گلروخ کا پتہ بعد میں معلوم کیا جا سکتا ہے ایڈمیسٹریز کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ گلروخ کینیڈا جانے کے بعد بھی پاکستان آئی تھی اسی اپنے والدین کے علمناک انجام کی خبر یقینا ہوگی شاید نعیم نے اسے یہ بھی سمجھا دیا ہوگا کہ یہ وہی دشمن ہے جن کے خوف سے اس نے ملازمت چھوڑ دی تھی جلا وطن ہو کے برطانیہ گیا تھا اور وہاں سے باگ کر کنیڈا میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا وہ اسی طرح آئے ہوں گے کسی کو پتہ نہ چلے اور چند روز وطن میں گزار کے لوٹ گئے ہوں گے ممکن ہے یہاں نعیم کے والدین یا بہن بائی رہتی ہوں میں نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے سوچا اس کے ساتھ ہی مجھے دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ کہیں نعیم کے دورے کا مقصد ڈی سیلوہ کے خلاف انتقامی کاروائی کے مواقع تلاش کرنا تو نہیں تھا انتقام کی آگ میں تو وہ دونوں ایک ہی طرح جل رہے ہوں گے بیر وزیر اینڈ کمپنی کے دفتر کی پہلی سیڈی پر قدم رکھتے ہوئے میں بہت پورے اعتماد تھا خالیات ہونے کے باوجود کیونکہ اب میرے پاس خقائق تھے جن سے ڈی سیلوہ کے لیے فرار نہ تھا اچانک میری نظر نے ٹیلی فون کے اس تار کو دیکھا جو دینے کی دیوار کے ساتھ ساتھ اوپر جا رہا تھا ادھر ادھر کسی کو نہ پا کے میں نے اپنا جے بی چاکو نکالا اور تار پر رکڑ دیا سخت تار کے مقابلے میں یہ چاکو بہت چھوٹا تھا بگر تھوڑی سی قوت صرف کر کے میں تار کاٹنے میں کامجاب ہو گیا اور اسے دیکھے بغیر لائن کے کٹے ویسے کو تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ دونوں الگ ہو جانے والے ٹکڑے اسی طرح سیدھے اور آپس میں ملے ہوئے لگتے تھے بی چاکو جیب میں رکھی رہا تھا کہ بائیں طرف کا دروازہ کھولا اور ایک شخص نیچے جانے کے لیے اترا سکندر صاحب اس نے مجھے دیکھتے ہی حیرانی سے کہا اور مجھ سے مصافحے کے لیے خاتھ بڑھا دیا میں نے انٹوں پر انگلی رکھ کے خاموچ رہنے کا اشارہ کیا آپ یہاں کیسے بوساری دا کے سرگوشی میں بولا آپ کی تلاش میں تو پولیس یہاں ہی تھی یہاں کیا میں یہاں رہتا ہوں یا یہاں کام کرتا ہوں میں نے پوچھا ظاہر اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہ تھا خیر یہ بتاؤ کہ کس سلسلے میں آئی تھی پولیس وہ دراصل ڈیسلوہ صاحب ان کی ایک سیکرٹری ہوتی تھی مسشیلہ زیدی وہ سارکھو جا کے بولا ان کے گھر پر کچھ ہنگامہ ہوا تھا وہ خود بھی غائب ہیں اور خمے تو ڈیسلوہ صاحب نے بتایا تھا کہ اچھا اچھا ڈیسلوہ صاحب نے بتایا تھا میں نے کہا ان سے تو میں خود پوچھ لیتا ہوں تم جاؤ وہ قیبن خالی پڑھا تھا جہاں میں نے اس سے پہلے شیلہ کو بیٹھے دیکھا تھا فرض اور محبت کے تقاضوں سے مغلوب وہ بے وکوف لڑکی ڈیسلوہ کی خاطر مجھ سے دشمنی پر امادہ تھی جسے بہت سے نقصان اٹھانے کے بعد معلوم ہوا کہ دشمن تو وہ تھا جس پر اس نے متائے دل و جان نسار کر دی تھی ہائیوز زود پیشماں کا پیشماں ہونا میں نے ڈیسلوہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے چچا غالب کیا دیکھا اور ڈیسلوہ کو فائل پر سے نظر اٹھا کر چونکتے ہوئے دیکھا اس کا ہاتھ فوراں دراز کی طرف پڑھا اور رک گیا اس نے میرے تیور دیکھ لیا تھے اور اندادہ کر لیا تھا کہ میں اسے جاریانہ کاروائی کی مولت نہیں دوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مستر ڈیسلوہ میں نے ہاتھ اٹھا کے سولہ جول لہج میں کہا میں صرف باتیں کرنے آیا ہوں اور باتیں ہی کروں گا بچرتے کہ تمہیں بھی اس پر اعتراض نہ ہو میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ڈیسلوہ سپاٹ لہج میں بولا ہاں دنبلہ کیوں چاہوگے میں نے کرسی گزیر کر بیٹھتے ہوئے کہا مگر میں چاہتا ہوں کہ باتیں کروں اس لیے میں باتیں ضرور کروں گا اور اگر تم جواب نہیں دوگے تو تمہاری خاموشی کو اقرار سمجھ کر بولتا رہوں گا رائٹ ویسے تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ مجھے وہ دوسرا کام بھی آتا ہے لاتوں کے بودھ باتوں سے منوانا یا اس کے برعکس باتوں کے بودھ کو لاتوں سے قائل کرنا مگر مجھے امید ہے تم مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرو گے کیونکہ تم سمجھتار آدمی ہو اور ضرورت سے بہت زیادہ سمجھتار لیسیلوہ مجھے گورتا رہا اور خاموشی سے بیرے آتوں کو بیز کا سامان ہٹا کر ایک طرف کرتے ہوئے دیکھتا رہا میں نہیں چاہتا تھا کہ بیرے روس کے ترمیان کوئی چیز خائل ہو یہ مورچہ بندی فاتی نویت کی تھی تاکہ ضرورت پڑھنے پر بیڈی سیلوہ کو فوراں کابو کرسکوں آئی تمہارے یہ دفتر کو چھو جڑا او جڑا سا ہے میں نے کہا تمہاری وہ جان بہار سیکرٹری نظر نہیں آ رہی اس کے اکسے جمال سے یہ انجمن روشن تھی کیا نام تھا اس کا شیلہ زیادی میں نے تو سنا ہے دشمنوں کے کان بہرے کہ وہ غائب ہو گئی ہے جیسے گدے کے سر سے محورے کے مطابق سینگ سینگ کے ساتھ گدہ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا اتنا ہی جتنا پہلے دفتر میں لگتا تھا خیر یہ بتاؤ تم نے اسے کہاں رکھا ہے مجھے حیرانی ہے کہ تم جیسے آدمی اتنا قدامت پرس اور تنگ نظر شہر ثابت ہوگا کہ شادی کے بعد بیوی کو ملادبت نہیں کرنے دے گا تم تو اس کی خاطر بدب تک بدل رہے تھے اسیلوہ کے چیرہ سرخ پڑھنے لگا تھا یہ بکواس شیلہ نے بھو سے لوگوں کے سامنے کی تھی وہ حکارے سے بولا لیکن بینے سے شادی کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا مذہب بدلنے کا کیا سوال ہے ہاں مذہب بدلنے کا کیا سوال میں نے اتفاق کیا مذہب کی بنیاد ہے انسانیت پائر اور اس لیے تمہارا مذہبی کہاں کے بترو مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پولیس مجھے تلاش کرتی ہوئی یہاں ہی تھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شیلہ کے گھر میں وہ تین آدمی کس طرح مارے کہتے ہاں میں نے کہکا مارا مگر یہ پولیس والے بے وکوف یہ کچھ نہیں جانتے مطلب یہ نہیں جانتے کہ میں اس پی زامن ردوی کے گھر میں رہتا ہوں وہ مجھے پوچھتے ہوئے وہاں نہیں گئے مگر یہاں آگئے ہے نا کمال کی بات ہے نا وہ ایک شخص تھا تمہارے جیسا افلاتون اس کی سوئی گھر میں کھو گئی تھی مگر وہ باہر سڑک پر ڈونڈ رہا تھا کیونکہ گھر میں اندیرہ تھا ویسے نہ میں سوئی جتنا ہوں اور نہ میرے گھر میں اندیرہ ہے کہ میں نظر نہ ہوں اندیرہ ان پولیس والوں کی کھوپڑی میں ہے انہوں نے تم کو تو پریشان نہیں کیا اس راتے تم بھی تو آئے تھے اور وہ سیکٹری بھی تمہاری تھی لوک شیئر ڈیسیلوہ تیز لیا جب بولا میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا ہوں برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اگر تم یہی فضول باتیں کر کے میرا وقت سایا کرنے آئے تو آئے ایم سوری میں نے پھر آتھ اٹھا کے کہا میں بلکل بھول گیا تھا کہ تمہارا وقت قیمتی ہے حالانکہ یہ وقت میرا ہے اگر تم غور کرو میں مالک ہوں اور تم غلام چنانچہ میں حکم دے سکتا ہوں کہ مسٹر بینیجر کام پر لانت پیچو اور میری فضول بکواس کو غور سے سنو بگر تم پھر وہی یہ اتراز اٹھاؤ گے ابھی میں مالک نہیں بنا اس لیے میں اصل بات پر آتا ہوں وہ جو تم سے ایک شخص کا پتہ معلوم کرنا تھا وہ کچھ عرصہ پہلے کسٹم آفیسر تھا اور اس کا نام تھا نائیم بڑی تیزی سے ڈیسلوہ نے اپنی صورت کے بدلتے رنگ پر کابو پایا تم غلط جگہ آگئے ہو کیسے لدیوے کی بات ہے میں نے کہا یہ میرے باپ کا دفتر ہے پھر میرے لیے غلط جگہ کیسے ہوئی میرا مطلب تھا کہ تمہیں کسٹم آفیسر والوں سے رجوع کرنا چاہیے تھا میں نے دور دور سے نفی میں گردن لائی اوہ نوہ مستر ڈیسلوہ کسٹم میں تو وہ بہت پہلے تھا پھر اس نے نوکری چھوڑ دی اور لندن چلا گیا اپنی بیوی گل روخ کے ساتھ وہاں اس کا ایک سٹور تھا وٹ نانسنس ڈیسلوہ نے سمل جانے کے بعد پرسکون لہجے میں کہا اگر یہ سب کچھ تمہیں معلوم ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں کسی نائیم کو نہیں جانتا کسی گل روخ کو نہیں جانتا ہوں وٹ نانسنس میں نے بلکل ڈیسلوہ کے لہج میں دور آیا وہ مجھے لندن میں ملا تھا تو اس نے تمہارا ذکر کیا تھا کیا ذکر کیا تھا ڈیسلوہ نے باتے پر بلڈ ڈال کے کہا لیکن وہ اپنے لہجے سے ظاہر ہونے والی تشویش کو نہ چھپا سکا ذکر یہی کہ تم سے اس کی دوستی تھی یا شناسائی تھی میں نے گولمول جواب دیا میں نے بات کی تھی بیر وزیر اینڈ کمپنی کی اور اس نے تمہارا نام لیا وہ تو کہتا تھا کہ تم گل روخ کی فیملی کو بھی جانتے ہو ڈیسلوہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی اس نے بکواس کی تھی اچھا میں نے بسنو یہ حیرانی سے کہا تم ملوی محبوب کو نہیں جانتے وہ جو پاگل ہو کر گھر کو آگ لگانے کے بعد بی بی کے ساتھ جل مرا تھا اور میں نے تو سنائے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ شٹ اپ ڈیسلوہ نے بیز پر بکا مارا اور چیخ کر کہا اپنا موں بند رکھو ورنہ میں پولیس کو بلاتا ہوں سرور بلاؤ میں نے ٹیلی فون اس کی طرف کھسکا دیا اور اپنے ظاہری سکون اور اتمنان میں فرق نہیں آنے دیا بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ تم دو جگہ سے پولیس کو طلب کرو ایک تو نیکو جو مجھے ڈونٹے ہوئے یہاں آئے تھے دوسرے اس تھانے والوں کو بھی جن کے پاس مولوی محبوب اور اس کی بیوی کی پوری سرار موت کی ریپورٹ ہیں ڈیسلوہ نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر درد سے دے مارا تو یہ بات ہے آہستہ میسٹر ڈیسلوہ ٹیلی فون ٹوٹ جائے گا میں نے کہا یہ آپ اس کی ملکیت ہے تمہارے باپ کی نہیں ہے ابھی میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیسلوہ نے ٹیلی فون اٹھا کر مجھ پر پھینکا اس کا ہاتھ ریسیور پہنچنے کے بعد ٹیلی فون سے الگ ہوا ہی نہ تھا چنانچہ میں تیجار تھا میں نے ہاتھ مار کے ٹیلی فون کو ایک طرف گرہ دیا ٹیلی فون بیز کے شیشے پر گرہ اور شیشے کو توڑتا ہوا فرش پر گر کر دو ٹکڑے ہو گیا ڈیسلوہ نے بڑی پورسی سوٹ کر دراز گھینچی بگر میں نے لات مار کر اس کی کوشش ناکام بنا دی ہاتھ کو جٹکا لگنے سے دراز باہر آگیری اور ریوالور جو کاغذات میں سب سے اوپر رکھا ہوا تھا اچھل کر ڈیسلوہ کے پیروں کے پاس جا پڑا ڈیسلوہ کرسی سے ٹکرا کر سمبل ہی رہا تھا کہ ریوالور کو اپنی دسترس میں دیکھ کر وہ تیزی سے جھکا اس کا ہاتھ اور بیرا پاؤں تقریبا ایک ساتھ ریوالور تک پہنچے ڈیسلوہ کا ہاتھ سیکنڈ کے دسیں حصے کے فرق سے پہلے پہنچا تھا چنانچہ میرے جوتے کے نیچے آگئے اور میں نے اس پر اپنا پورا وزن ڈال دیا میرے ہاتھوں نے اس کا دوسرا بازو جکر دیا کرسی اور میز کے درمیان اس کی گردن اس طرح آگئی کہ میں دوسرے پیر کا گھٹنا مارتا تو میز کے کنارے سے اس کی گردن ٹوٹ جاتی چنانچہ میں نے اس کو جھٹکا دے کر اٹھایا اور کرسی میں فٹ کر دیا ابھی تک ان آوازوں نے دفتر کے دوسرے حصے میں کام کرنے والوں کو متوجہ نہیں کیا تھا کیونکہ ہمارے درمیان دو کمروں کی پارٹیشن اور ایک زینے کی دو دیواریں ہائل تھی اس کے علاوہ نیچے بیڈن روڈ کی ٹریفک کا شورو گل تھا نسٹر ڈیسیلوا میں نے تمہیں خبردار کیا تھا میں نے اسے حرکت کا موقع دیے بغیر کہا اور اب پھر خبردار کرتا ہوں میں بات کرنے آیا تھا مجھے ہاتھ چلانے پر مجبور مت کرو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک آسے تمہارے خوش رخصت کر دوں اور تمہارے کپڑے اتار کے تمہیں اس پنکھے سے الٹا لٹکا دوں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماتیت یہ تماشا دیکھیں تمہارے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہوگا کہ میں یہاں آیا تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اس دفسر سے نکلنے کی مولت نہیں دھوگے اور شور مچاؤگے تو سارا عملائی کٹھا کر لوگے اس لیے میں جانے سے پہلے اپنی حفاظت کا بند و بس ضرور کروں گا انتخاب میں تم پر چھوڑتا ہوں تم وہ طریقہ پسند کروگے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا تھا یہاں دوسرا طریقہ یہ کہ میں تمہیں اس کرسی سے باندھ جاؤں اور تمہارا موں بند کر جاؤں اور تماشا تو یہ بھی ہوگا بگر دیادہ برا نہیں تم اکلمندی سے کام لو تو اس شخص کو خاموش بھی رکھ سکتے ہو جو تمہیں نجات دلانے آئے ظاہر انتخاب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا میں نے اسے باندھنے کے لیے ٹیلی فون کا تار استعمال کیا جو بیل سے دیوار کے ساتھ سیکرٹری کے کمرے میں سے گزرتا زینے کی طرف جا رہا تھا ایک جٹکے ستار میرے ہاتھ میں آ گیا اور دوسرے جٹکے میں دیوار کے آخری بوڑ کے پاس سے ٹوٹ گیا یہ تقریباً پانچ گز لمبا ٹوکڑا تھا میں نے ڈیسیلوہ کے دونوں ہاتھ کرسی کی پوش سے مضبوطی سے باندھے پھر اس کے دونوں پیروں کو ٹکنوں کے پاس سے بوڑ کر کرسی کے گھومنے والے اسے کے پیچھے کیا اور باقی طرح سے باندھیا اسی دونوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ڈیسیلوہ کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا وہ خود بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں چنانچہ اس نے مضاہمت کو خود اپنی زیادہ بیس دی کا سبب بنانے سے گریز کیا میں نے اس کا موں بند رکھنے کے لیے اس کے موں میں کاغذوں کی گینسی بنا کر دبا دی اس کے سوا وہاں کوئی بھی ایسی چیز دستیاب نہ تھی پھر میں نے اس کے موں پر اپنا رومال باندھا اس تمام کاروائی میں میرے پانچ سات منٹ ضرور سرف ہوئے ہوں گے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سرسے میں عملے کا کوئی فرد بینیجر کے کمرے میں کوئی کام لے کر نہیں آیا تھا گوڈ بائی ڈیسلوہ میں نے اس کی جیب میں سے رومال نکالتے ہوئے کہا اور گوڈ لک آج کی ملاقات کے بعد تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اب میں اتنا کمزور اور بے بس نہیں ہوں جتنا لندن سے ڈیپورٹ کیے جانے کے وقت تھا میری اصل کمزوری اور بے بسی کا سبب میری لاعلمی تھی آئندہ ملاقات تک مجھے اور بہت سی ایسی باتیں معلوم ہو جائیں گی جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا مجھے کچھ اور ثبوت مل جائیں گے اور تم دیکھو گے کہ ہمارے لیے خطرات کا مفہوم ایک ہی ہو گیا ہے پھر ایک وقت آئے گا جب تم کمبل کو چھوڑنا چاہو گے لیکن کمبل تمہیں چھوڑے گا نہیں اور تمہارا کفن بن جائے گا یہ میری خوش فہم ہی نہیں ہے میرا ایمان ہے کہ خدا ظالم کی رسی کو زیادہ طرح نہیں کرتا اور جیت بلاخر سچائی کی ہوتی ہے اور قدرت کا یہ نظام انصاف نہ بدلہ ہے اور نہ بدلے گا میں نے نیچے پڑے ہوئے ریوالور پر ڈی سلوہ کا رومال پھیلایا اور اس اندالی کی طرف سے پکڑ کر اٹھا لیا پوری ایتیاز سے میں نے ریوالور کو رومال سمیت ایک لفافے میں منتقل کیا ڈی سلوہ بے بسی سے سب کچھ دیکھتا رہا اس کی آنکھوں سے خوف و پریشانی کے جذبات آیاں تھے مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا میں کمرے سے نکل کر ایت میران سے چلتا ہوا نیچے اتر گیا ڈی سلوہ جس کرسی سے بند ہوا تھا وہ بہت باری تھی وہ خود کو آتا نہیں کر سکتا تھا اور کرسی سمیت باہر بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن یہ خطر اپنی جگہ موجود تھا کہ میرے اترتے ہی اس کا کوئی ماتحد اس کا نجات دہندہ بن کر آ پہنچے ڈی سلوہ اسے حقیقت بتائی یا کوئی کہانی سنائے بہر صورت اس کا میرے تاقب میں آنا یقینی تھا کیونکہ میں اس کا ریوالور لے آیا تھا جس پر اس کے فنگر پرینٹ تھے ادھر ادھر دیکھنے پر مجھے کوئی سواری نتر نہ آئی بیکیری ہوم ریسٹورنٹ کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا جہاں لنچ کے وقفے کا رشت تھا اور کوئی جگہ خالی نہ تھی لیکن آخری اسے میں ایک بیز پر صرف ایک شخص بیٹھ ہوا تھا اسے اجازت لے کر میں بھی وہیں بیٹھ گیا دروازے کی طرف میری پوشت تھی چنانچہ کوئی بھی اندر آ کے ایک نتر میں مجھ کو تلاش نہیں کر سکتا تھا تقریباً پون گھنٹے بعد جب میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا اور ہاتھ دونے کے لیے واش بیسن کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ڈیسیلوہ کو چند فوٹ کے فاصلے پر دوسری بیت پر لنچ میں مصروف دیکھا اور صرف ایک ہی بار میں ہماری نظریں چار ہوئیں میرے ساتھی وہ بھی اٹھا میں نے ہاتھ دونے کا ارادہ ترک کیا مل کی ادائیگی کا مرحلہ بھی باقی تھا اور میں انتظار نہیں کر سکتا تھا اگر میں کاؤنٹر پر بیل ادا کرنے جاتا تو مینیجر اس ویٹر کو بلاتا جس نے مجھے سرب کیا تھا لیکن کاؤنٹر دروازے کے پاس تھا اور ڈیسیلوہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ سکتا تھا میں نے روح کاؤنٹر کی طرف رکھا چار قدم چلنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ ڈیسیلوہ زیادہ تیز رفتاری سے کاؤنٹر کا روح کر رہا ہے تو میں اچانک پلٹا اور مخالف سمت میں چلنے لگا اچانک میرے سامنے ویٹر آ گیا میں نے جیب سے پچاس کا نوٹ نکالا اور اس ٹری پر رکھ دیا جس میں کسی اور کے لیے کھانا لے کر جا رہا تھا میرا اندادہ تھا کہ بل پچیس روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتا باقی رقم میں نے ویٹر کو ٹپ کے طور پر بخش دی اور اسے حقا بھقا چھوڑ کے دروازے کی طرف کیا جو ببرچی خانے میں کھلتا تھا میرے آنک مارنے سے ویٹر سمجھ گیا تھا کہ بینے اسے ٹپ نہیں رشوت دی گیا ابھی تک میں نے دور نہیں لگائی تھی ابھی تک میں نے دور نہیں لگائی تھی ورنہ بھگ درمہ چاہتی لیکن اس دروازے سے گزرتے ہی جس پر لکھا تھا اندر آنا منع ہے میں بھاگا مجھے اپنے پیچھے ایک خاصی ہڑبونگ سنائی تھی گالمنڈی سلوہ میرے پیچھے دوڑا تھا میں نے دو بیروں کو ڈاج کیا ایک کو کھانے کی ٹری اور برتنوں سمیت چھت کیا اور کیچن میں نمودار ہوا جاں پلیٹوں اور دیکھچوں اور دوسرے برتنوں کی آوازوں کی علاوہ بیروں اور خانسہ ماں کی چیخوں پکار کا بلا جلا شور تھا اور مینیو کارڈ لکھے ہوئے تھے سب خانوں کی خوشبو مسیح ہوئی تھی بہت کم لوگوں نے مجھے دیکھا مگر بیشتر نے نظر انتاز کر دیا کچھ حیران بھی ہوئے مگر صرف ایک فرش شناس خاصا مانکنگ سائز چمچہ لے کر میری طرف لپکا اس کو یقین تھا کہ میں بل لدہ کیے بغیر فرارہ ہو رہا ہوں اس نے چمچے کو گرز کی طرح گما کر مارنا چاہا بگر میں گچہ دے کر دروازے سے نکل گیا دروازے کو باہر سے کنڈی لگاتے ہی میں گلی میں آ گیا ایک ریکشے والا سواری اتار کے پیسے لے رہا تھا کہ میں ریکشے میں جا بیٹھا حسبت وقت کو اس نے بلا اجازت بیٹھنے کا برا منایا اور اس بے معمول دگنے کرائے کی پیش کش پر چل پڑا ابھی میٹر میں کرایا بدلہ بھی نہیں تھا کہ میں نے روک لیا گن کر ایک روپیہ بیس پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے جو واقعی اصل کرایا سے دو گناہ تھے مگر اس کی تو اکواس سے بہت کم تھے وہ پانچ کے دس یا دس کے بیس لینے کی سوچ رہا تھا اتنی مانداری سے اس کو دھوکہ دے کر مجھے بڑی خوش ہوئی اور میں اسے بڑھ بڑھاتا چھوڑ کر سامنے سے گزرت ہوئی بس میں چڑ گیا ریکشار ڈرائیور کے نکتہ نظر سے میں نے پیسے بچائے لیکن در حقیقت میں نے سفر کا زیادہ محفوظ طریقہ اختیار کیا تھا اب موسن کی واپسی تک مجھے کوئی کام نہ تھا اور میرا خیال تک وہ شام سے پہلے لوٹ کر نہیں آئے گا مجھے اس کی طرف سے تھوڑی سی تشویش بھی تھی کہ اس نے اپنے مقصد میں کس ست تک کامجابی ہوئی مگر میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا رابیہ کے ساتھ میں اس کے آفیس کیا جا اس نے دو گھنٹے سرف کیے اس کے ماتایت جونئر وکیل نوجوان تھے مگر ذہین تھے اور رابیہ کے ساتھ بہت مخلص تھے انہوں نے رابیہ کی عدم موجودگی میں بھی اپنا کام بڑی لگن اور مینے سے جاری رکھا تھا اور مقدمات کی پیروی میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا ان سب کو رابیہ سے دلی ہم درتی تھی کہ وہ کو رابیہ کی دل سے عزت کرتے تھے ان کی ٹیم سپیرٹ نے بوجے بہت متاثر کیا جس کی سربراہی رابیہ کرتی تھی انہوں نے رابیہ کو یقین دلایا کہ وہ آفیس کی طرف سے بے فکر رہے اور اپنے حالات کو سنبھالنے پر پوری توجہ دے شام کے سائے پھیلنے لگے تھے جب میں اور رابیہ آفیس سے نکلے تو شیدان میں چائے پینے بیٹھ کے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کام کرنے والے اتنے اچھے لوگ ہیں ان حالات میں خوش قسمتی کا لفظ کتنا جنبی لگتا ہے وہ بولی لیکن تم ٹھیک کہتے ہو اگر ایسے وقت میں جمعی جمعائی پریکٹس کا بیڑا غرق ہو جاتا تو آمدنی کے ذرائع بھی نہ رہتے یہ لوگ واقعی اچھے ہیں اور ان کی ہمدردی بہت بڑا سہارہ ہے میری غیر حاضری میں مؤکلوں نے بیس ازار روپے ادا کیے تھے جو انہوں نے بیرے حوالے کر دیے اس آمدنی میں سے تم ان لوگوں کی تنخواہ بھی ادا کروگی میں نے پوچھا نہیں تنخواہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے رابیہ بولی پہلے میں نے ان کو معاہدے کی بنیاد پر ملازم رکھا تھا بعد میں ان کے تعاون اور نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے پارٹنرشپ پیش کی آمدنی میں سے چالیس فیصد بیرہ اور باقی ساٹھ فیصد میں سے تینوں کا حصہ برابر ہے اس میں سب کا فائدہ ہے مجھے کبھی مہانہ بیس ازار سے کم نہیں ملے اور ان کو بھی دس دس ازار ضرور ملے الگ پریکٹس کر کے بھی یہ اتنا کما لیتے اگر بہت عرصے سے سخت میند کرنے کے بعد ٹیم ورک میں کام آسان ہو جاتا ہے اور آمدنی بھی نسبتاً تیزی سے بڑھتی ہے بات کرتے کرتے اچانک اس نے اپنا ہینڈ بیک کھولا اور براؤن پیپر کا ایک پیکٹ سا نکال کر میرے سامنے رکھ دیا یہ رقم تم رکھ لو تمہیں ضرورت ہوگی میں بھونچکا رہ گیا تم سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے سزار رہی کر میں کیا کروں گا جو تمہارا دل چاہے کرنا وہ بولی میں تم سے حساب نہیں مانگو گی جانے من میں نے کچھ دیر بعد کہا کرز تو کردی ہوتا ہے اگر تم نے کرز کا لفظ دوبارہ استعمال کیا تو میں ابھی واک اٹھ کر جاؤں گی وہ برہمی سے بولی اچھا بابا دمکی مت دو میں نے وہ پیکٹ اٹھا لیا لیکن ایک بات بتاؤں ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم اتنی فراک دل نہیں رہو گی اور میں نے ذرا بھی فضول خرچی کی تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاؤ گی وہ میرا مطلب فوراں سمجھ گئی کیونکہ اس کا رنگ غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں جیسا ہو گیا تھا جن کا اکسو فک کے کسی کنارے سے ایک شیشے میں جلکنے لگا تھا تم سے ایک بات پوچھو میں نے کہا پس انداز کرنا تو ایک زنانہ صفت ہے تمہاری آمدنی معقول رہی ہے یہ بتاؤ کہ اب تک تم نے کتنا بچا ہے میرا مطلب ہے کہ کیا تم اور کوئی گھر بنوا سکتی ہو گڑی شاہو کی اس کھنڈر کو اب بھول جاؤ بعدی کی یادیں پورا عذاب ہوں تو ان کو ذہن سے خارج کر دینا ہی اچھا ہے وہ زمین بہت مہنگی ہے اس کو فرخت کر کے تم آدھی قیمت پر کسی مارڈرن علاقے میں اتنی جگہ حاصل کر سکتی ہو وہ سب تو ٹھیک ہے وہ بولی لیکن کسی مارڈرن علاقے میں بھی میں کے لیے نہیں رہ سکتی تم اپنے ساتھ ماسی کو رکھ سکتی ہو میں نے کہا فیلال جب تک میرے حالات درست نہیں ہوتے شیلہ بھی اسی طرح رہتی تھی رابیہ بولی مارڈرن علاقے کے مارڈرن لوگ اسے نہیں بچا سکے اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں کسی پرانی آبادی میں کوئی پرانا مکان خرید لوں جہاں ہر طرف حقوق امسائیگی کو سمجھنے والے وزہ دار لوگ رہتے ہیں اس عمارت کے ایک حصے میں خود رہوں گی اور باقی اسے کو کرائے پر اٹھا دوں گی کسی بھی شریف فیملی کے ساتھ میں زیادہ محفوظ رہوں گی بہت ضروری ہوا تو میں ایک ڈرائیور بھی رکھ لوں گی جو وہیں رہے اور چوکی داری بھی کرے چوکی دار کی تنخواہ بھی لے لے اور رہنے کے لیے جگہ بھی میں خود بھی زیادر سے تک زامن ردی صاحب کی بیمان بن کے نہیں رہنا چاہتی جو کچھ تم نے سوچا ہے بہت مناسب سوچا ہے میں نے چھٹکی بجا کر ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا بس لے رہ جاتا ہے شیلہ کا بھی وہ بھی وہاں زیادر سے نہیں رہ سکتی اور مجھے ڈرہ ہے کہ کبھی نہ کبھی دشمن اس کا سراغ لگا لیں گے دشمن تو کبھی نہ کبھی سب کا سراغ لگا لیں گے الماس کا گل روح کا یا میرا وہ مشکرہ کر بولی تمہیں صرف شیلہ کی فکر کیوں ہے وہ کہاں رہے گی تمہیں معلوم نہیں میں نے کہا لیکن آج سے میں نے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اور اندان کی جگہ لے لی ہے یہ تم کیا کہہ رہے اسی کندر اتنے ذمہ داریوں کا بھوج اکیلے اٹھا سکو گے بہکیلا کہاں ہوں میرے ساتھ میری بہن ہے اور میرا دوست موسین ہے میں نے کہا اور تم ہو میرا حسلہ ہے اور میرا خدا ہے آؤ اب چلیں جب ہم گلبرک پہنچے تو ہندیرہ ہونے لگا تھا اندر دو کمروں میں روشنی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ موسین آ چکا ہے میں کچھ فاصلے پر رک گیا اور بینے لفافے میں سے ریوالور نکال دیا جو رومال میں لپٹا ہوا تھا اس اتحاد سے اپنے بیگ میں رکھ لو اس کے چیمبر میں دو گولیاں کم ہیں اور ساخت کے اعتبار سے یہ ویسا ہی ریوالور ہیں جیسا ملاور لے کر آئے تھے بگر اس پر ڈیسیلوہ کے فنگر پرینٹ ہے موسین اس کو گھر میں کسی جگہ پر ڈال دے گا جہاں سے اسے فوراں تلاش نہ کیا جا سکے اس رومال کے کونے پر ڈیس کے عروف ڈیسیلوہ کے خلاف ایک اور شہادت فرہم کریں گے رومال کو بھی گھر میں ہی ڈالا جا سکتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے موسین نے یہاں شیلوہ کو لانے کی حماقت نہیں کی ہوگی اور موسی کو گھر چھوڑ کے شیلوہ کی اصل ماں کو یہاں لے آیا ہوگا تم وکیل ہو اور عورت ہو اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ اندر جا سکتی ہو اگر پولیس ابھی تک موجود ہوئی تو تمہارے لیے کوئی مصلہ نہیں تم کہہ سکتی ہو کہ میرا شیلوہ کے گھر آنا جانا تھا اور ان کے خاندان پر نازل ہونے والی مصیبت کی خبر پڑھ کے تم خیرید بھی معلوم کرنے آئی ہو اور قانونی امداد کی خاطر بھی پولیس والوں کو اندر بدا کر ریوالور اور رومال دونوں دکھا دینا اور انہیں جھاڑنا کہ وہ خاک تفتیش کرتے ہیں یہ چیزیں انہوں نے کیوں نہیں دیکھی اور اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فنگر پرنٹ سایا ہو جائیں میں سمجھ گئی رابیہ نے کہا اب تم یہاں انتظار کرو لیکن اتیار کے ساتھ کوئی مشکوک حالت میں کھڑا ہوا دیکھ کر ہمارے آنے سے پہلے ہی پکڑ کر نہ لے جائے میں اس سے ہنسا اور اسے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتا رہا دو میں سے ایک گیٹ لائٹ جل رہی تھی میں نے دور سے ایک پولیس والوں کو گیٹ سے باہر اور رابیہ سے باتیں کرتے دیکھا پھر رابیہ اندر چلی گی اور گیٹ بند ہو گیا میں اس چھوٹی سے سڑک پر اکیلا ٹیل تا رہا اور پانچ منٹ کے بعد گڑی کے روشن ڈائل کو دیکھتا رہا میں سڑک سے دور درختوں کے پیچھے تھا جہاں دیرا زیادہ گیرہ تھا سڑک پر سے گزرنے والے اکا دکا راگیروں نے اس طرف دیکھا بھی نہیں جب بھی کوئی کار نمودار ہوتی تو بیہ درخت کے تنے کی یاد میں ہو جاتا ایک گاڑی اس کوٹی میں سے بھی نکلی جہاں سے بینے فون کیا تھا اور جب وہ میرے سامنے سے گزری تو بینے کھڑکی میں سے ایک جلک اس نوجوان کی دیکھی جس نے مجھے فون کرنے کی یاد دی تھی اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو میرے لیے مسئیبت کا باعث بن چھاتا انتظار کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے اس کا تجربہ تو مجھے کئی بار ہو چکا تھا لیکن سابقہ تجربات میں انتظار کے ساتھ اشتیاک ہوتا تھا اس ذراب ہوتا تھا یا تجسس ہوتا تھا لیکن خوف کا احساس نہیں ہوتا تھا اندیشیں نہیں ہوتے تھے اور خطرات کی یہ سنسنی خیزی نہیں ہوتی تھی دروازے پر ایک موٹر سائیکل آ کے روکی اور ایک پولیس انسپیکٹر اندر چلا گیا میں نے تیع کیا کہ انسپیکٹر کے آنے کے بعد بھی رابیہ اور محسن کو ضابطے کی کاروائی کے مطابق بیان دینے اور وربیوالر اور رمال اس کے حوالے کرنے میں کم سے کم پندرہ بیس منٹ ضرور لگیں گے خدا کرے وہ اپنی ذہانے سے کام لیتے ہوئے انسپیکٹر کو یقین دلا سکیں کہ دونوں چیزیں انہوں نے اتفاقیہ دریافت کی ہیں اور اسے یہ شک نہ ہو کہ ڈیسیلوہ کو ملوث کرنے کی نیے سے دونوں چیزوں کو وہاں لاکر ڈالا گیا ہے ابھی پانچ منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ میں نے ایک شخص کو دروازے کے سامنے روک کر چند سیکنڈ بعد پھر روانہ ہوتے دیکھا بدایر یہ کوئی خاص بات نہ تھی یہ گرگزیشتہ چند دن میں غیر معمولی ہنگامہ آرائی کے باعث سب کی توجہ کا مرکز تھا پاسپڑوس میں رہنے والا کوئی بھی شخص دروازے پر کھڑیوی موٹر سائیکل کو دے کر تجسس میں مبتلا ہو سکتا تھا لیکن میں نے اس شخص کو پچاس قدم کے فاصلے سے لوٹ کر آتے دیکھا وہ ایسا ایسا چلتا ہوا پھر دروازے کے سامنے سے گزرا اور اس مرتبہ رکنے کی بجائے اس نے گیٹ کے اوپر سے جانگنے کی کوشش کی وہ گھر کے اندر کی حصے کا جائزہ لے رہا تھا اگر وہ سیپائی موجود ہوتا جس نے رابعہ کے لئے دروازہ کھولا تھا تو اس شخص کو اتنی مولت نہ دیتا مگر معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے افسریالہ کو تفتیش میں مدد دینے کی خاطر اندر چلا گیا تھا مہگور سے اس شخص کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر رہا تھا اجانک وہ گیٹ پر چڑا اور اندر اتر گیا موسیقی